اسلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو دوران سرویس وفاد پانے والے ملازمین کے اہل خانہ کے لیے ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کو کون سے امداد دی جاتی ہے تو ہم اس کی تفصیل اپنی اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو امداد دی جاتی ہے اسے فیننشل اسسٹنس کہتے ہیں مالی معاونت یہ سکیل نمبر ایک سے لے کے چار تک سکسٹین لیک یعنی سولہ لاکھ روپے دی جاتی ہے سکیل نمبر پانچ سے دس کیلے انیس لاکھ سکیل نمبر گیارہ سے پندرہ تک کے ملازمین کے لیے بائیس لاکھ اور سکسٹین سکیل سے سیونٹین سکیل تک پچیس لاکھ اور اسی طرح اٹھانہ سے انیس سکیل تک چونتیس لاکھ جبکہ بیس سکیل سے آنورڈ چالیس لاکھ رپیا ملازمین کی فیملیز کو دیا جاتا ہے تو یہاں پر ایک بات کی بھی ذات انتہائی ضروری ہے کہ یہ جو بینیفیٹس ہیں یہ فینینشل اسسٹنس کا ہو یا پینشن کا ہو یہ رور فور پوائنٹ این کے طاعت ملازم کے فیملی کو دیا جائیں گے اٹھ مینز اس کی ان بینیفیٹس کی جو حقدار ہے وہ اس کی وڈو اور اس کے بچے ہیں اس کے اندر اس کے برادر سسٹر یا پیرنس یا سیکسیشن سیٹرکیٹ کے طاعت یہ بینیفیٹس نہیں ملیں گے بلکہ پینشن کا جو رور فور پوائنٹ این ہے جس کے اندر فیملی کی ڈیفیٹسن دی گئی ہے کہ اگر مرد ملازم ہے تو یہ بینیفیٹس اس کی بیوی کو ملیں گے اور اگر بیوی ملازم ہے تو یہ بینیفیٹس اس کے ہسمن کو ملیں گے تو روول فور پوائنٹ اینп اپلیکیبل ہوگا پینشن کے لئے اسلٹی کی پوسٹ کی کریشن کے لئے اور فینینشل اسسٹنس کے لئے تو روول فور پوائنٹ این کے طاعت یہ تمام بینیفیٹس یہ تمام مراد کسی سرکاری ملازم کی وفاد پر اس کی فیملیز کو ملیں گے ابھی تک جن لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تک کہ ہماری آنے والی انفرمیٹیوز ان تک پہنچتی رہے اس کے بعد حکومت پنجاب کی طرف سے ملازمین کی فیملی کے لیے ساٹھ سال تک تنخواہ جاری رہتی ہے یعنی ملازم کی ڈیٹ آف برت کو دیکھا جائے گا کہ جب تک اس ملازم کی عمر اس مرہوم ملازم کی عمر ساٹھ سال نہیں ہوتی اس ڈیٹ تک اس کی بیوہ کے نام ایک پوسٹ کریئٹ ہوتی ہے جسے ہم او ایس ڈی پوسٹ کہتے ہیں اس پوسٹ کی اگینسٹ ملازم کی تنخواہ جاری رہتی ہے اور وہ بیوہ کے ایکاؤنٹ میں مستقل ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے اور سالانہ انکریمنٹ بھی اس تنخواہ کے اندر شامل ہوتا ہے تو یہ دوسرا بینیفٹ ہے یہ دوسری مراعت ہے جو ملازمین کی فیملیز کو دیا جاتا ہے اس کے بعد جو تیسری مراعت ہے وہ لیو انکیشمنٹ ہے یعنی ملازم نے اپنی سرویس کے دوران جتنی چھٹییں اس کے لیو ایکاؤنٹ کے اندر شامل تھیں جتنے اس کی چھٹییں کریڈٹ کے اندر تھیں اس کے لیو ایکاؤنٹ میں شامل تھیں تو ان چھٹیوں کے پیسے اس کے فیملیز کو دیا جائیں گے اس کے بعد جو بیوہ کو فور منس کی سیلری دی جاتی ہے اور جو پانچویں ایک مراعت ہے اسے ہم گروپ انشورنس کہتے ہیں اس کا ریٹ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سکیل نمبر ایک سے لے کے چار تک ون لیکھ ففٹی تھوزنڈ ہے سکیل نمبر پانچ سے دس تک ایک لاکھ چترہ زار سکیل نمبر گیارہ سے پندرہ کے لیے تین لاکھ سولوے سکیل کے لیے چار لاکھ پچانس سیونٹین سکیل کے لیے چھے لاکھ اور اس کے بعد مزید تفصیل بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ گروپ انشورنس کا جو کلیم ہے یہ محکمہ منظور کرتا ہے سینچن کرتا ہے اور اس کا کیس جو بھیجا جاتا ہے وہ پوسٹر لائف انشورنس کو پیسے جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ بینیفٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سین نمبر سیون کے اوپر وہ ہے ریٹنشن آف گورنمنٹ اکیمونڈیشن کہ اگر ملازم سرکاری ملازم کسی سرکاری رہیش کو استعمال کر رہا تھا تو وہ رہیش اس کی فیملی استعمال کرتی رہے گی جب تک کہ اس ملازم کے عمر ساٹھ سال نہیں ہوتے یعنی سپر اینویشن تک ساٹھ سال کے عمر کے پہنچنے تک اس کی فیملی اس کی رہیش کو استعمال کر سکتی ہے اس کے بعد جسے ہم رول سیونٹین اے کہتے ہیں سترہ اے رول اس قانون کے تحت اس فوت چھدہ سرکاری ملازم کے ایک بیٹے یا بیٹی کو سرکاری جوب دی جائے گی یہ حق اس کی بیوی بھی لے سکتی ہے اور اس کے لئے عام طور پر جو سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ بچے اور بچوں کے لئے عمر کی حد کتنی ہے تو ایسٹر کوڑ کے اندر اس کی کلیریفکیشن آ چکی ہے کہ حکومت پنجاب نے بیٹے کے لئے جو عمر کی حد اندر رول سیونٹین ہے سترہ اے کے تحت جو عمر کی حد ہے بیٹے کے لئے چالی سال اور بیٹی کے لئے یا اس کی بیوی کے لئے ترتالی سال فورٹی تری یئرز ایج ہے اپر ایج لیمیٹ اس کے بعد جب کسی سرکاری ملازم کے عمر ساٹھ سال ہو جاتی ہے فوت شدہ سرکاری ملازم کے عمر ساٹھ سال ہونے پر اس کی فیملی کو کمپلیٹ پینشن کیس دیا جاتا ہے یعنی گریجوٹی جسے ہم کمپلیٹشن کہتے ہیں اور اس کے مہانہ پینشن اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ملازم کا جی پی فنڈ ہوتا ہے وہ بھی اس کی فیملی کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے ہاں یہ آپشن ہے اس فیملی کے پاس اگر وہ چاہے تو اپنی او ایس ٹی کے پوسٹ میں سے بھی جی پی فنڈ کی ریڈکشن کرانا چاہیں سبسکرپشن کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں ورنہ ان کا فینل پیمنٹ کا کیس مکمل ہو کے وہ پیمنٹ بیوہ کے ایکانن میں شفٹ ہو جائے گی اس کے بعد فیونرل گرانٹ ہے کہ یہ وفاق پر ملازم کی فیملی کو فیونرل گرانٹ دی جاتی ہے اس کے بعد ہیلتھ کا بینیفٹ ہے اور اس کے بعد فیئرول گرانٹ ہے جو لاسٹ ویسک پہ ہوتی ہے فائنلی ایڈوکیشن سکولرشپس ہیں جو ان کے بچوں کو دیے جاتے ہیں کہ نائنٹی پرشنٹس اوپر مارکس والوں کے ففٹی تھاؤزن روپیز ہیں جبکہ گزٹڈ اور نون گزٹڈ کے جو ایوریج مارکس ہیں اس کے لئے آپ سکرین پر ریٹ دیکھ سکتے ہیں جو ماسٹری لیول کی سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے گزٹڈ کے بچوں کے لئے سکسٹین تھاؤزنٹ اور نون گزٹڈ کے بچوں کے لئے سکس تھاؤزنٹ ہوتا ہے اس کے بعد نتفی گرانٹ کا ریٹ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور جس کے اندر سکیل نمبر ایک سے لے کے دس تک انیس سو پچاس پر پر منت مطلقہ ڈی سی آفیس سے بیوہ کے کون میں شفٹ ہوتے ہیں اس کے بعد سکیل نمبر گیارہ سے لے کے پندرہ تک پچی سو پچاس روپے بیوہ کے کون میں شفٹ ہوں گے جو لاسٹ ایک بینیفٹ ہے وہ ایک میریج گرانٹ کے ہے جس کا ریٹ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ گزٹڈ سرکاری ملازمین کے لئے اسی ہزار اور نون گزٹڈ سرکاری ملازمین کے لئے پچپن ہزار جہیز فرنٹ ہوگا تو آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تینکیو